پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن الحمدللہ ہم لوگ سورة الملک کی تلاوت کر رہے تھے چلی آئیے آگلی آیت دیکھتے لیتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے اپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جہنم کے داروغے جہنمیوں سے پوچھیں گے علم یعتکم نذیر کہ اللہ تعالی نے تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجاتا تو پتا ہے کیا کہیں گے جہنمی لوگ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں ہاں بے شک اللہ تعالی نے بھیجاتا ڈرانے والا آیا تھا وہ لوگ کہیں گے کہ لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالی نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا ان انتم الا فیضلال ان کبیر تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو وہ لوگ کہیں گے ہاں آیا تھا لیکن ہم نے ان کی بات کی تصدیق نہیں کی تصدیق کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا آسمانی کتابوں کا ہم نے سرے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ پیغمبروں کے تعلق سے ہم نے یہ بات تک کہہ دی کہ پیغمبر گمراہ ہے نعوذ باللہ پیغمبر گمراہ اسی لئے مفسرین نے لکھا ہے کہ پچھلے لوگوں نے اپنے دمانے کے انبیاء کو تو جھٹلایا پچھلی قوموں نے اپنے زمانے کے انبیاء کو تو جھٹلایا ساتھی ساتھ پیچھے جو انبیاء کی ساری کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی ان سب کا انکار کر دیا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ رسولوں پر گمراہی کی تحمت لگا دیا اور کہا کہ یہ رسول سارے کے سارے گمراہ ہے لہذا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا اس کے دعلق سے مزید کچھ باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی کہ وہ کس چیز پر ماتم کریں گے یہ کیوں کہیں گے کہ ہم نے جھٹلایا اگر ہم سوچتے سمجھتے اقل رکھے ہوتے تو ہم آج جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے یہ اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ کریں گے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں چونکہ ہم لوگ مہمانوں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کئی مہمان آئے پانچ چھے لوگ آئے اب انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ پہلے کس کو دو کوئی بھی چیز پانی پیش کرنا ہے کھانے کی کوئی چیز پیش کرنا ہے تو پہلے کس کو دو تو اس میں ہمیشہ یاد رکھئے کہ اگر میزبان کے یہاں بہت سارے مہمان ہو تو کھانے کی ابتداء یا پانی کی ابتداء بڑے کی طرف سے شروع کرنی چاہیے یعنی وہ شخص جو بڑا ہے عمر میں سب سے پہلے اس کو دینا چاہیے اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارانی اتوسکو بس سواق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود ایک مسواق سے دانت صاف کر رہا ہوں اس وقت دو آدمی مسواق حاصل کرنے کے لیے میری توجہ اپنی طرف مبزول کروا رہے تھے یعنی وہ میری توجہ اپنی طرف کروا رہے تھے تاکہ میں ان کو مسواق دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑا تھا ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا میں نے ایک مسواق چھوٹے کو دے دی تو مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو لہذا میں نے بڑے کو دی اسی طرح حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اکرام میں سے یہ ہے اکرامی ذی شیبت المسلم کہ مسلمان بوڑھے کی اکرام کیا جائے اس کی تعظیم کی جائیں یہ اللہ رب العالمین کی تعظیمات میں سے ہے اور ایک بات یہ سمجھئے کہ اگر سب کے سب لوگ عمر میں ایک کا دکہ فرق ہے بس سب کے سب ٹھیک تھا گئے بڑے نظر آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ مجھے اور آپ کو سکھایا ہے وہ دائیں طرف سے کرنا سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سقا قال ابدا بالکبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو پانی پلائیں تو بڑوں سے شروع کیا کرو اور اگر عمر میں سب برابر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں طرف سے شروع کیا کرو دائیں جانب سے دیا کرو تو یہ ترتیب ہے یہ طریقہ ہے کسی بھی چیز کو دینے کا کسی بھی چیز کو بانٹنے کا لہذا عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح سے ہمیں مہمان نوازی کرنی ہے کس طرح سے لوگوں کو چیزیں پیش کرنی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ان باتوں پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے آمین جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں